دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ اوگرا ڈیٹیمنیشن تو پچھلے پانچ چی سال سے کرتا رہا ہے تو وہ تب تک سارپین پہ بہنچ نہیں جب تک گورنمنٹ نوٹیفائن نہیں کرتی اور پچھلے پانچ سال آس پر جیسے معلوم ہیں نے رہا کہ پی ایم ایڈ این گورنمنٹ نے آرٹیفیشلی پرائیسز لور رکھے جبکہ پرائیسز ہر سال بڑھنی چاہئے انہوں نے ان کو تباہ کے رکھا اور نہیں بڑھنے دیا تو وہ سارا پریشر یکمشت یکتم اس گورنمنٹ پہ ڈالا گیا کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے چاہتے جاتے ایسی سی میں آخری ایسی سی میں اور آخری کیابنٹ میں یہ فیصلہ کیا کہ اتنا اضافی بھوچ سارپین پہ ڈال دیا جائے اب یہ اس گورنمنٹ کو مورد ایرزام تھرانا اس کا غلط بات ہے باقی جو ادارے ہیں کہ ان کی کارگی تارگی ایر ورکنگ is proper or not کہ وہ آپ نے بجا فرمایا کہ وہ بالکل صحیح نہیں چل رہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آپ کی یو ایف جی دنیا میں ٹو پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ چودہ پندرہ پرسنٹ چلے جاتی ہے اور یہ چودہ پندرہ پرسنٹ کا مطلب یہ کہ بارہ پرسنٹ اضافی یو ایف جی ہے اضافی یو ایف جی سے مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً دو عرب ڈالر سالانہ کی آپ کو الین جی مگونی پڑتی ہے اس کو پورا کرنے کی آپ بولڈ آف ڈائریکٹرز بناتے ہیں اس کو پاورز نہیں دیتے اپوائنٹمنٹس جو ہیں پرائم منسٹر خود کرتا ہے اور کیابنٹ سے ریٹیفائی ہوتی ہیں ایم ڈی کی اور پی او کی اور باقی سب کی تو آپ ایک نظام بناتے ہیں اس کو چلنے دینے کیلئے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے یہ بولڈ آف ڈائریکٹرز ہے انہوں نے یہ کارگردگی دینی ہے ادارے سے یہ منسٹری کا یا پرائم منسٹر کا یا کسی اور کا کام نہیں ہے لیو اس ادارے سے کارگردگی حاصل کرنا یہ کام ہوتا ہے اس ادارے کے بورڈ کا اب آپ نے بورڈ کو بیچ میں نکال دیا اور ہائیس نیول انٹرونشن ہوتی ہے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں تو اس طرح تو پھر وہ دیکھیں جب اس قسم کی افرہ تفریف بنتی ہے تو الٹے سیدھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے لوگوں کو اور کوئی ایک سمت میں اچھی چیز نہیں چل پاتے جس کی وجہ سے یہ ادارے ہمارے بالکل کھلن کھلا اپنا جو گیس پوری کرنے کے لیے اپنے تارگٹ پورے کرنے کے لیے اضافی پل ڈال دیتے ہیں سارپین پہ لیکن سب سے بڑی بات جو میں بار بار دور رہا ہوں گا گیس جو ڈومیسٹک سارپین کے لیے ہے وہ تو صرف بائیس فیصد یا پچیس فیصد لوگ ہیں پاکستان جن کو گیس ملتی ہیں باقی سارے تو ہم لکڑی پہ گزارا کرتے ہیں کیروسین پہ تو وہ تو جو نے بلوں کے اضافے کے باوجود وہ ان گیس سے کئی گناہ زیادہ مہنگی پڑتی ہے تو کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم یہ جو شہری عبادی کو گیس دیتے ہیں کیا یہ ایک قسم کی سبسیڈی نہیں ہے آمیر لوگوں کی کیونکہ جو بلکل غریب ترین طبقہ ہیں ان کے پاس گیس نہیں ہے اب دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اوکرا اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا لیکن وہ تو فیل ہو چکا ہے اب میں نے پرچھلے تین چار مہینے پہرے تقریباً اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کسی چیز کو کامیابی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کا نفع 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 آپ کا اپنا جو بورٹ کا ہے یا ایم ڈی کا ہے تنخواہ وہ اس سے نسبت رکھتی ہو کے اس کی پرفارمنس کیا ہے اور دیکھیں یہ ہمارے ایس این جی پیل اور سوری سادنوارا کے بورٹ پہ فی میٹنگ ایک لاکھ رپیہ ان کو دیتے ہیں بورٹ کے میمبرز کو عذاب اب ایک لاکھ رپیہ آپ کا مہینے میں چھ آٹھ میٹنگ سے ہر صورت کرتے ہی کرتے ہیں یہ یہاں تک آتی ہے کہ بورٹ آف ڈائریکٹرز کامیاب نہیں ہو سکتا کہ اگر بورٹ آف ڈائریکٹرز کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس کمپنی کے پیتے چلنے میں اور اور باقی رہا یہ منسٹری یا کی ایس پی افسران جو بھی ہیں ان کا تو بالکل ہی سٹیک نہیں ہے نا ان کا کیا سٹیک ہے کہ جی ادارہ صحیح چل رہا ہے یا ساتھ بین کو صحیح گیس مل رہی ہے اور سروس مل رہی ہے یا نہیں جب تک یہ چیزیں آپ بنیادی طور پر ٹھیک نہیں کریں گے پورے معاشرے کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا